اپنے کاروبار کے پہلے سال کے دوران کوکا کولا کمپنی نے صرف چار سو بوتلیں بیچی لیکن دو ہزار بائیس کے عداد و شمار کے مطابق ان کی کل سیل تین تالیس بلین ڈولر تھی باسکٹ بال کے سوپر سٹار مائیکل جوڈن کا نام اپنے ہائی سکول کی باسکٹ بال ٹیم کی طرف سے مسترد کر دیا گیا کیونکہ کوچ کو یقین نہیں تھا کہ وہ اس قابل ہے لیکن اسی کھلاڑی نے خود کو منواہ کر باسکٹ بال کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا روڈیارٹ کپلنگ کو ایک مرتبہ ممتہین کی جانب سے اس کے لکھے ہوئے مضمون کو مسترد کرنے کا خط ملا جس کے مطابق وہ انگریزی زبان کا استعمال نہیں جانتا تھا لیکن کپلنگ نے انگریزی ناول نگار کی حیثیت سے ایسا نام کمایا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا ونسٹن چرچل کو اکس فورڈ اور کیمرج یونیورسٹیڈیز نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ بے تکا اور غیر حقیقی ہے لیکن ونسٹن نے ایک لیڈر اور رائٹر کی حیثیت سے ایسا نام کمایا کہ ریجیکٹ کرنے والے بھی حیران رہ گئے ایلبرٹ آئنسٹائن چار سال کی عمر تک بولنے اور سات سال کی عمر تک پڑھنے کے قابل نہ ہو سکا اس کے اساتحیزہ اسے کن ذہن ہونے کا تانہ دیتے تھے لیکن بعد میں اسی آئنسٹائن کے دماغ پر بہت سی ریسرچز کی گئیں کیونکہ ریسرچز کو لگتا تھا کہ یہ غیر معمولی دماغ رکھنے والا شخص تھا اور اسی آئنسٹائن نے طبیعت کے شعبے میں ایسے کارنامے دکھائے کہ انسانی عقل دنگ رہ گئی لویس پاسچر اپنی انٹر تک کی تعلیم میں ایک عام سا طالب علم تھا اور کیمسٹری کی جماعت میں اس کا شمار تقریباً سب سے نچلے درجے میں ہوتا تھا لیکن بیماریوں کے اسباب علاج کی دریافت اور کیمسٹری میں اس کی تحقیق نے ایک نئی جان ڈال دی الیکزینڈر گراہم بیل نے جب ٹیلی فون ایجاد کیا تو سب نے اسے کہا کہ یہ کوئی استعمال نہیں کرے گا ہر کسی نے اس کا مزاک اڑایا لیکن آج اس کی ایجاد ہر انسان کی زندگی کا لازمی جذب بن چکی ہے آج دنیا اسے مانتی ہے اور اس کے کارنامے پر حیران ہے تھومس ایڈیسن کو سکول میں بے حد سس بچے کا خطاب ملا اس کی ماں کو اسے گھر میں ہی پڑھانا پڑا ایک ایسا بچہ جسے نالائک ہونے کی وجہ سے سکول سے نکال دیا گیا تھا اس کی ایجادات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ایڈیسن کو بلب بنانے کے دوران دو ہزار مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ رکا نہیں اور بل آخر اپنی ایجاد میں کامیاب ہو گیا اسی طرح بیٹری بنانے کے دوران وہ پچاس ہزار مرتبہ ناکام ہوا لیکن وہ مایوس نہیں ہوا اور اپنی ناکامیوں سے سیکھتا رہا تب ہی آج دنیا اسے مانتی ہے اور اس کی ایجادات پر فخر کرتی ہے دوستو یہ سب بھی ہماری ہی طرح کے نورمل انسان تھے انہیں بھی اپنی زندگی میں مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا یہ سب بھی چاہتے تو گیوپ کر سکتے تھے اور اس رائے کو مان سکتے تھے جو دنیا نے ان کے بارے میں قائم کی تھی ان کا مزاک اڑایا گیا کسی کو کمزور سمجھا گیا تو کسی کو نالائک ہونے پر سکول سے نکال دیا گیا لیکن یہ سب لوگ جانتے تھے کہ ان کی قابلیت کا اندازہ ان کے دوست اساتیزہ اور عام لوگوں کو بھلے نہ ہو لیکن وہ اپنے بارے میں جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ عام نہیں ہیں انہیں کچھ غیر معمولی کرنا تھا یہی وجہ تھی کہ ہزاروں ناکامیاں تانے پریشانیاں اور رکاوٹیں مل کر بھی انہیں مایوس نہیں کر پائیں لہٰذا یہ مت دیکھو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ خود کو جانو تم حقیقت میں ہو کیا قدرت نے تمہیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسے تلاش کرو خود کو سونا بناو اور دکھا دو سب کو کہ تم کر سکتے ہو